جلدے لگی شمال اوشن ہوئے پر بانے آغاز تو بسم اللہ انجام ہوتا جانے آج میں آپ کو سفری طائف کے بارے میں بتاؤں گی ربوت کا دسوہ سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیجان حضرت ابو طالف کی وفات کی وجہ سے بہت قمعین تھے اور قریش کی مکہ کی سفتیاں روز پر روز بار رہی تھیں جس کی وجہ سے اسلام کی دعوت دینا اشاہت نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملک میں جانے کی حضرت کرنے کا حکم ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف حضرت کی جب آپ طائف پہنچے تو تین سرطانوں سے ملے جو تینوں بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت نہ دی دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے انہوں نے شراطی لڑکوں کو لگا دیا جو آپ کو پتھر مارتے آپ کو غزاق اڑاتے آپ جب آپ تھکر بیٹھتے تو آپ کو زبردستی اٹھانے پر مجبور کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اگروں کے باہر میں پہنچے جو وہ اگروں کا باق عطبہ اور شیبہ کا تھا عطبہ اور شیبہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ پڑھ کر انگور کھائے تو وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارے ملک میں کوئی نہیں بولتا تو یہ کوئی خاص حصیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں تو عزاس نے کہا کہ ہاں اس طرح کی زبان تو یہاں پر وہ ہی نہیں بولتا تو عزاس صلی اللہ علیہ وسلم نے عزاس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو تو اس نے کہا میں نینبا کر رہنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم حضر یوسف علیہ السلام کو جانتے ہو تو اس نے کہا جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے میں بھی نبی ہوں وہ بھی نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزاس کو بہت شکریہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو جب آپ اس سزموں سے تک آ گئے تھے تو آپ نے کہا کہ میں مکہ واپس چلا جاتا ہوں تو آپ مکہ واپس چلے گئے تو راتے میں آپ کے پاس حضر جبرائیل کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا تو پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کی ساتھ دیا اور اگر آپ کہیں تو میں تو میں سائل دیبستی کو دو پہاڑوں کے دمیان پیچھ دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیہ کی عبادت کرتے ہوں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے تو فان کر رہا تھا میرے عظم کا دوا تو فان کر رہا تھا میرے عظم کا دوا دلیہ سمجھ رہی تھی کچھ کی بھور میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیہ ان کی لوگوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیہ کی عبادت کرتے ہوں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں گے تو پہاڑوں کے فرشتے چلے گئے تو میں اب آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں صبر کرنا چاہئے ہر حالات میں ہمیں صبر کرنا چاہئے اور ہمیں کھانا کھانا سے محلے فشلہ پڑھنے چاہئے کہ اللہ ہم تجھے یہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر کرنے کی توفیق جاؤں گنا آمین ہمیں